موسیقی نمسکار میں شنی ویجے پرکاش پارک ننتناگ میں بیتی رات امرنات کی آتریوں پر حملے کے بیچ پورا دیش ایک بار پھر آکروش میں ہے ہر حملے کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگ ہو رہی ہے مانگ یہ ہے کہ آخر کب ان حملوں کا سلسلہ روکنے میں کامیابی ملے گی اور کیا اب کشمیر کو پوری طرح سے سینہ کے حوائے لے کر دیا جانا چاہیے اس بیچ گرہ منترالے کی ہائی لیول میٹنگ میں یہ تیہ ہو چکا ہے کہ حملے کے پیچھے شامل دہشت گردوں کو تلاش کر ختم کرنا ہے پر سوال یہ ہے آخر کب تک ایسے حملوں کو برداشت کیا جائے گا کڑی نندہ کی آڑ میں آخر کب تک ہماری سرکاریں جذباتوں سے کھیلکی رہے گی کب وہ وقت آئے گا جب آتنک وادیوں کو سبق سکھائے جائے گا سارے سوالوں کا جواب آج بگ فائٹ لائف کے دوران ہوگا خاص مہمانوں کے ساتھ چرچہ کا دور جاری رہے گا آخر کسے آتنک واد پہنچا مرنات تک زاہر سے سوال ہے جب بیس ہزار چرچہ کرمی ہیں تو پھر آچانک آتنک وادی حملہ کیسے فلحال جو کچھ پرتکریائیں ہیں پہلے رکھ ان کا کٹ ہم لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے اور پیرک پورا دیس اس گھٹنا کے کانسواد میں مرہا ہے کٹنا بہتی دروہ گی پونٹ تھی دکھت رہی ہے لیکن میں ابھی نندن کرنا چاہتا ہوں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے کاسمیر کے بہنوں بھائیوں کروں کاسمیر کے سماج کے ہر سیکسن نے کل عمرنات ترت یادریوں کے اوپر جو کائرانہ حملہ ہوا ہے اس کو کنڈم کیا ہے میں بار بار کاسمیر کی جنتہ کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں سماج کے سب ہی سیکسن نے اسے کنڈم کیا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ کاسمیریت کی ترو تازگی آج بھی کاسمیر کے لوگوں نے برقرار رکھے کسی نے اس حملے کی سرہنا کاسمیر بھی نہیں کیا اور حملہ جو ہوا ہے وہ تو آتنکوانیوں کا حملہ تھا اور آج جب مجھے اس بات کی جانکاری پرابت ہوئی کہ اس سماج کے سب ہی سیکسن نے کاسمیر میں اس کو کنڈم کیا ہے اس کی نندہ کی ہے تو میرے خوصلے کی آفضائی ہوئی ہے میں پنہ کاسمیر کی پوری عوام کا ابنندن کرتا ہوں پوری عوام کو میں اپنی طرف سے سلوٹ کرتا ہوں ہم سب کشمیریوں کے لوگوں کے سر شرم سے جھگے یہ لوگ یہاں یاترہ کے لئے آتے ہیں تمام مشکلات کے باوجود یہ لوگ آتے ہیں اور آج ساتھ لوگ اس میں جانبان ہوگے یاترہ is ongoing primarily for the reason that the enthusiasm and the morale of the pilgrims is on a very high level and therefore we do not wish to dampen their enthusiasm and at the same time the security measures are also being exercised ایسی گھڑلوں کے کارن سے کشمیر کا نام دیش میں بدنام ہو رہے اور جو آتنکوازی نے جو دشکرم دشکرت کیا ان لوگ کو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں ہے وہ پاکستان پریرے پت یا رشکری تویبہ پریرے پت جو بھی ہو ان کو چھوڑیں گے نہیں میرا سجا یہ ہے سبھی آمنال یاتریوں سے کرپیہ اپنا برس اور ٹرانسکورٹ کو ریجسٹر کرانا دوسرا سیکیورٹی کے ساتھ ہی چلنا انسانیت تو یہ ہوئی نہیں سکتی اور یہ شرمناک ماملہ ہے کیونکہ دشتگرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اس کا تو نہ مسلمان ہے وہ نہ وہ ہندو ہے لیکن ہم یہی چاہیں گے جن لوگ نے بھی یہ کیا ان کو سکت سے سکت سزا ہو سکت سے سکت سے سکت سے سکتے ہیں کیا کشمیر میں آتنگ کے انت کا وقت آ چکا ہے فرسٹ انڈیا نیوز ٹاٹ کوم پر ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ساتھ ہی ہمارے پیس بوک پیج یا پھر ٹویٹر پر آ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ سوال پر آپ نے کیا سوچا چرچہ کے لیے خاص مہمانوں کا رکھ کریں گے بھارتی زندہ پارٹی کی ورشت ودایق جاندیو آہوجہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے کانگریس ودایق کنشاہ میہر صاحب چرچہ میں ہمارے بیچ موجود ہیں اور برگیڈیر بھگوان سنگھ جی ہمارے ساتھ ہوں گے ساتھ ہی وشلے شک کروڑی سنگھ جی لگاتار باتچیت میں ہمارے درمیان موجود رہیں گے آپ سب ہی خصواگت کرتے ہیں اور سب سے پہلے گیاندیو آہوجہ صاحب آپ کا رکھ کرنا چاہتا ہوں سورکشاہ میں چوک کی بات لگاتار آ رہی ہے جاننا چاہوں گا زمداری کس کی اور ایسے میں ساتھ لوگوں کی موت لگاتار دہشتگردوں کا آتنگ کشمیر کھاٹی میں کیا ہر بار نندہ سے کام چلانا پڑے گا ایسا ہے کہ دیوہ دیوہ مہادیو اور ناتھوں کے نات عمل نات ان کا یہ ہے شرامن ماز کا مہینہ اور پہلا سوموار اور سوموار کے دن دہشتگردوں نے آتنگ وادیوں نے کیا ملا دوہ جار کے بعد دوہ جار سترہ میں سات ورس نہیں ہو پایا کیوں نہیں ہو پایا یہ تو سمجھ سے پرے ہے پر کچھ دہشتگرد ان کو کیا بیوار کے اندر کی سرکان نے یا ہم لوگوں نے کرنا چاہیے جو پاکستان کے بھکتے ہیں اچھا وہ پاکستان چلے جائیں یہاں دہشتگرد دہشتگردی مچانے کی ضرورت نہیں پر پھر بھی وہ لگاتار ان کو دہشت جو گرد ہیں آتنگ وادی ہیں ان سے زیادہ ان کو شرن دینے والے رائنٹک پارٹیاں ان کو شرن دینے والے وہاں کے جو باشندے ہیں ناغرک ہیں اور ہم لوگوں کو اس دہشتگردوں کو ٹھیک کرنا ہے تو سرکان نے فری ہینڈ کر دینا چاہیے وہاں کے ہمارے سینیبل کو وہاں کی پولس کو آپ سرکار کو سجھاو دے رہے ہیں کشمیر کو سینہ کے حوالے کر دیجئے راستپتی شاشن وہاں پر لگا دیا جانا چاہیے یہی رائے ہیں آپ کی راستپتی شاشن میں بھی وہی ویوستہ ہوگی اور سیدھا سینہ کے حوالے کر دیا جائے گا تو بھی وہی ویوستہ ہوگی اس لئے سیدھا سینیبل ان کو نپٹیں اور نپٹائیں اور آتنگواد کا انتھ ہو کیونکہ اب انتھی ہو گئی تو آکرمنہ ہونے ہی چاہیے اور انتھی کے بعد انتھی ہوتا ہے اس لئے اس انتھی کی اور جب آتنگوادی بھر گئے اب میں آپ کو بتا دوں کہ وشو اندو پریشت کے نیتہ پرمین توگڑیا اور اس کے ساتھ سانسد سوبرومنڈیم سوامی بھی اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ کشمیر میں راستپتی شیاسن لگا دینا چاہیے یہاں تک کی توگڑیا کہتے ہیں کہ پی ڈی پی اور بی جے پی سرکار ناکام ہے اس لئے ایسا کیا جانا چاہیے کیا آپ ماننے گے کہ آپ کا گٹھ بندن ناپاک تھا پوری طرح سے نکارت ثابت ہوا ہے ایسا ہے کہ گٹھ بندن ناپاک یا پاک سوال نہیں ہے سوال جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری کشمیر کو کشمیر کے تینوں بلوک جمہو کشمیر لے لدھاک اور جمہو چھرنگر مارچ دو ہزار پندرہ میں یہ گڑ بندن کی سرکار بنتی ہے اور اس کے بعد سے لے کر اب تک اگر موتوں کی سلسلے کی بات کی جائے تو میں آنکڑے بھی آپ تک پہنچا دیتا ہوں دھائی سو کے قریب لوگ ہیں جو اس حملے میں مارے جا چکے ہیں کون ذمہ داری لے گا ان کی اور لگ بھاک چار سو آتنگوادی جو مارے جا چکے ہیں وہ بھی بتائیں بلکل مارے گئے ہیں لیکن دھائی سو لوگ عام لوگ ہیں دھائی سو لوگ عام لوگ ہیں آتنگوادی چھپ کر کے اب بار بار ہم ان کو شرمنات دھرکت یا قیرانہ حملہ کا یہ نہیں سیدھے سیدھے وہ اپنے آپ کو خانچ میں کی اور بڑھ رہا ہے ان کا آنٹ ہونا چاہیے تو ملیٹری کو فری ہرن کرنا چاہیے میرا یہ کہنا ہے کیا ذمہ داری سرکار کی بنتی ہے اور سرکار کا یہ انداز اب کیا کہا جائے میہر صاحب سب سے پہلے تو میں اس گھٹنا کی نندہ کرتا ہوں نندہ سے کام نہیں چلے گا اور پوری نندہ سے کام نہیں چلے گا پر نندہ کرنی چاہیے ایسی گھٹنا کی اس کے ساتھ ساتھ جو جمہو کسمیر کی سرکار ہے اور کیندر کی سرکار ہے اس میں دونوں ناکارہ ثابت ہوئی ہے اس طرح سے ناکارہ ثابت ہوئی ہے کہ آئے دن ہر مہینے میں دو چیار گھٹنا ہے ایسے عام طور ہو گئی عام بات ہو گئی ہے اور سرکار اس میں پوری طرح سے کوئی جمعیداری نہیں لیتی ہے سرکار اپنا جمعیداری حق نہیں بتاتی ہے سرکار اس طرح کے کوئی کانون ویوستہ نہیں بنا رہی اس پوری طرح سے سرکار کی ویوستہ پھیل ہو چکی ہے اور کیندر کے نیتہ سوائے نندہ کے ایر اس طرح کی گھٹنا کو دکھ پرکٹ کرنے کا علاوہ کچھ نہیں کر پائے ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کی جب سے کیندر میں سرکار آئی ہے تب سے اس طرح کا یہ زیادہ ماحول پیدا ہوا ہے اور اس میں یہ ساتھ ساتھ پورے دیش میں اس طرح کا ماحول پیدا کرنا چاہتی ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار کہ یہ دیش ٹکڑوں میں بٹ جائے یہ دیش کی ویوستہ قانون ویوستہ خراب ہو جائے ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے اس طرح کی بات یہ کہتے تھے ہمارا چھپن انچ کا سینہ ہے ہم ایک سرکار دیں گے ہزار سرکار دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے سوائے جھونٹ کے اور سوائے باتوں کے علاوہ کوئی ویوستہ نہیں کرنے سینہ کو وہاں پر شہاسن کی کمان سمال لینی چاہیے بلکل سمال لینی چاہیے سینہ کو اور ہمارے دیش میں اس طرح کی جو قانون ویوستہ پھیل ہو رہی ہے اس کو ترنت پربہاو سے قانون ویوستہ آج آتنکواد آمرنات تک پہنچ چکا ایک بریک کا کال ہے بریک پر جا رہے بریک کے بعد کروڑی سنگھ جی اور بھگوان سنگھ جی کا روک کرنا چاہیں گے ان کی کہہ رہا ہے کشمیر کی سمسیہ کا حل کیسے کشمیر میں آتنکواد کا خاتمہ کیسے ہوگا یہ تمام سوال ہمارے سامنے ہیں آج آتنکواد پھر سر اٹھائے دیش کے سامنے کھڑا ہے اب سمیں آگایا ہے کہ موڈی جی کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اور یہ آتنکوادیوں کا خاتمہ کرنا چاہیے ورنہ کیا ہے کہ یہ ابھی تو یہ چھوٹی گھٹنا گھٹی ہے اس سے بھی بڑی گھٹنا گھڑ سکتی ہے اس نے سکت روائیہ اپناتے ہوئے آتنکوادیوں کا خاتمہ کرنا چاہیے ہمیں آتنکواد کا کٹھوڑتا کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے ہمارے پرساسن کو پیس کے لئے آگے آنا چاہیے اور ان کا ایک مقابلہ کرنا چاہیے سرکار کو اس پہ سکت سکت کاروائی کرنا چاہیے اور جب ہم لوگ سرکار کو اسی لئے چونتے ہیں کہ ہماری رکشہ کریں جب ہماری سہنویکوں کی رکشہ نہیں کر پاری سرکار تو ہماری کی رکشہ کر پاری ہے اس کے لئے سکت سکت کاروائی ہونا چاہیے آتنکوادیوں کا خلاف کاروائی کرنا چاہیے سرکار کو موسیقی